بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارادے اور طلب کی بحث کافی طویل ہو گئی اس کے باوجود آخری ایک بحث رہتی ہے اور ایک باہم اور اس کا دفعہ ہے جو مصنف علیہ رحمہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اور ارادے اور طلب کی بحث کو کلی طور پہ مادہ عمر کی بحث کو تمام کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کے پچھلے جواب سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ ارادہ خداوندی ارادہ تشریعہ جو ہے وہ خدا کا یہ علم ہے کہ بھئی مقلف کے فعل میں جو ہے وہ مسلحت موجود ہے آپ نے جو ارادہ تشریعہ کی تعریف کی وہ یہ کی کہ بھئی ارادہ تشریعہ کی یہ ہے کہ خدا مطعال کو یہ علم ہو کہ بھئی فعل مقلف میں مسلحت موجود ہے اب دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں ارادہ اور طلب ایک ہے تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ علم اور طلب بھی کیا ہوں ایک ہو ارادہ اور علم جو ہے وہ ایک ہوئے اور اس طرف سے ارادہ اور طلب کیونکہ ایک ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلب اور علم جو ہے وہ ایک ہوئے اس صورت میں جب سیغ انشائیہ جو خطابات الہیہ میں آتی ہیں کہ بھئی یہ کام کرو کسی چیز کی طلب کو کہا گیا ہے کہ اس کے فعل کا تقاضہ کیا گیا ہے کسی چیز کے ترق کا تقاضہ کیا ہے تو حقیقت میں یہ لازم آئے گا کہ خطابات الہیہ میں سیغوں کے ذریعے سے جو چیز انشاء ہوئی ہو وہ خود علم ہو جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ سیغوں کے ذریعے سے جو چیز انشاء ہوئی ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ ان کی معانی ہیں جس کے اوپر وہ الفاظ دلالت میں تو آپ یہ کس طرح سے ثابت کریں گے کہ بھئی طلب اور علم آجوہ وہ ایک ہے بے الفاظ دیگر اگر ہم اسی اشکال کو خلاصہ کریں تو یہ ہوگا کہ بھئی جب خدا مطال کا اراد تشریعہ خد طلب ٹھیرا تو لازم آتا ہے کہ خطابات الہیہ میں الفاظ کے ذریعے سے منشاء بسیغ وہ چیز جو انشاء ہو رہی ہے وہ خود علمِ الہیہ علم ہو جبکہ اس کا بدلان جو ہے واضح ہے کیونکہ مراد جو ہے وہ الفاظ کی کیا کہتے ہیں وہ ان کی معانی حقیقی ہیں جن کے اوپر وہ دلالت کرنے ہیں وہ ان کو مثال کے طور پر ازرم میں کہتے ہیں خودِ ذرب کا قرد کیا ہے یہ نہ کہ علم بھی ذرب کا قرد کیا گیا مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہتے ہیں کہ ارائدِ تشریع علم المسید کے ساتھ متعد ہوتا ہے یہ اتحاد مفہوماً نہیں ہے کہ مفہوماً ہم کہیں کہ ارادہ اور علم ایک چیز ہے ہم کہتے ہیں خارج میں جو ہے نا یہ ایک چیز ہے مصداقن ایک چیز کو جو چیز ارادہ ہے وہی علم ہے مفہوم میں اتحاد نہیں ہے پس اس بنیاد پہ خطابتِ الہیہ میں جو منشاء بسیغ ہے وہ تو مفہوم ہے طلبِ خارجی تو نہیں ہے اور وہ مفہوم جو ہے وہ علم کے بغیر ہے اب یہ کہ ارادہ جو ہے وہ متحد ہو جائے علم بالمسید کے ساتھ خارجن اور اینن یہ اتحاد صفاتِ الہیہ میں ضروری ہے کیوں کیونکہ صفاتِ الہیہ میں علمِ خداوندی ایک ایسی صفاتِ لیگر صفات کے ساتھ جو ذات سے جدہ نہیں ہے اس وجہ سے ان کے درمیان میں خارجن اتحاد پایا جاتا ہے لیکن یہ اس چیز کا تقاضی نہیں کرتا کہ دونوں مفہومن جو ہیں وہ ایک ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ آپ کا اشکال تب لازم آتا کہ جب ارادہ اور علم مفہومن ایک ہوتے پھر اگر آپ کہتے کہ ایک کی جگہ دوسرا کا استعمال صحیح نہیں ہے تو آپ کا اشکال نافذ ہوتا ہے یہاں پہ ہماری مراد مفہومن مقامت انشاء میں یہ مراد نہیں ہے کہ ارادہ اور علم ایک ہے بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ خارجن جو ہے ان دونوں کا وجود ایک ہوتا ہے لہذا فرماتے ہیں وحمن ودفون وحم اور اس کا دف لعلگ تقول کہتے ہیں شاید تم یہ کہو کہ اذا کانت لئے ارادت تشریعی منو تعالی عین و علم ہی کہ جب خدا مند مطال کا اراد تشریعی جو ہے وہ خود اس کا بزادہ خود اس کا علم ہے بسلاح الفعل کہ مسئلہت رکھتا ہے فعل مقالف مثال کے طور پر فعل مقالف کی مسئلہت رکھنے کا علم اگر یہ مراد ہے لزم ہے تو اس سے تعلیم فاصل لازم آتی ہے بِنَانَ الْاَنْتَقُونَ آئِنُ الدَّلَب البتہ یہ اشکال تب لازم آئے گا جب آپ ارادے اور طلب کو ایک حساب کریں تو کہ کون المنشاہ بسیغتِ فِالْخِطَابَاتِ الْالَعِيَةِ ہوا الْعِلْمُ کہ وہ چیز جو سیغے کے ذریعے سے منشاہ ہوئی ہے انشاہ ہوئی ہے خطاباتِ الْعِيَةِ میں وہ علم ہو نہ کہ ان کی معنی حقیقی ہے وَهُوَ بِبَقَانِ مِنَ الْبُدْلَانِ اور منشاہ جو ہے وہ یہ علم ہو اس کا بطلان سب کو معلوم ہے لَاكِنَّكَا غَفَلْتَ اَنَّ اِتْحَادَ الْعِرَادَةِ مَالِ الْعِلْمِ بِسْشِلَا اِنَّمَا يَكُنُ خَارجًا لَا مَفْوَ یہاں سے مصنف اسبام کو دفع کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ باطل ہے علم نہیں ہو رہا لیکن پہلے اس بات کو تو سمجھیں کہ ان دونوں کا اتحاد کہاں پہ ہو رہا ہے ہم جو کہتے ہیں یہ دونوں متحد ہیں ہماری مراد خارج میں متحد ہونا ہے ناکِ مفہومن لہذا کہتے ہیں لیکن تم اس چیز سے غفلت کر گئے کہ اِتْحَادِ الْعِرَادَةِ مَالِ اتحاد فقط کہاں پہ خارج میں لا مفہوم مفہومن نہیں وَقَدْ عَرَفْتَ جبکہ تم جان آئے اس چیز کو کہ اَنَّ الْمُنْشَعَ لَيْسَ إِلَّا الْمَفْهُوم کہ سیغھوں کے ذریعے سے جو چیز منشاہ ہوتی ہے جو انشاہ کی جاتی ہے وہ تو مفہوم ہوتا ہے خارجی چیز کو کس طرح سے جو انشاہ کیا جا سکتا ہے لطلب الخارجی پہلے ہی ہم نے کہا کہ الفاظ کی طلب اور اینن اور خارجن صفت اور محصوف کا ایک ہونا کہتے ہیں فقط اس علم میں نہیں ہے اللہ باقی تمام صفات میں ایسا ہی ہے کہ اس کی تمام صفات اینِ ذاتیں ہیں اور اس کی ذات جو ہے وہ نہیں تمام صفات کو ہم اپنے اندر میں رکھیں لے رجوع اس صفات الادات المقدس تعالی اللہ کیونکہ ساری کی ساری صفات الہی ذات الہی کے طرف جو ہی نہ رجوع کرتے ہیں جدا نہیں ہے اس سے اسی میں اندر جو ہے وہ زم ہے اب تعیید کے طور پہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول ذکر کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ وسلام کہ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کمال توہیدی الاخلاص اللہ کہ توہید کی کمال یہ ہے کہ خدا کے ساتھ جو عقیدہ ہے اس میں انسان اخلاص رکھے وَقَمَالُ الْإِخْلَاصِ اللہ نفی اس صفات اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ خدا سے صفات زائدہ کی وہ صفات جو زائد برزات ان کی نفی کی جائے بلکہ ان صفات کو این ذات تصور کیا جائے جو ذات خداوندی میں بے الفاظ دیگر یہ اتحاد اینی اور خارجی اس وجہ سے ہے اس کا ہمارے جو ہم کہتے ہیں سیغوں سے جو چیز منشا ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پس مفہوماً ان دونوں کے درمیان میں اختلاع موجود ہے جب مفہوماً اختلاع موجود ہے تو منشا جو ہوگا سیغوں کے ذریعے سے وہ اطلب ہوگی جو ان الفاظ سے حاصل ہوتی ہے مفہوماً نہ کہ علم اس کے بعد جو اگنی بیث ہے مصنف کی وہ بیث ہے فصل ثانی کی اب تک جو فصل اول تھا وہ مادہ عمر کے لئے تھا مادہ عمر کی بیث کی گئی اب سیغہ عمر کی بیث ہے اور وہ تمام چیزیں جو سیغہ عمر سے متعلق دیگے عمر سے مراد وہ الفاظ ہیں کہ جو مانع عمر کے اوپر دلالت کرتے ہیں جن کے ذریعے سے طلب ہو فعل طلب فعل کی جاتی ہے مثال کے طور پر افعال اب تک جو مادہ عمر کی بیث تھی وہ خود الف مم راہ میں تھی ابھی جو بیث ہے اسی کے عمر مثال کے طور پر حیعت عمر میں جو ہے نمو بیث کہ مثال کے طور پر افعال کی مانع کیا ہے وہ کس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کس چیز کے لئے وضع ہوا ہے چاہے وہ عظریف کی صورت میں ہو یا انصر کی صورت میں ہو یا کسی اور مادے کے زمین میں ہو حیعت عمر کی معنی کیا ہوگی گفی مباعث کہتے ہیں اس میں نموچاند مباعث موجود ہیں ان میں سے پہلی بحث وہ ہے اس کی معنی کیا ہے اب اس کی معنی کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں کبکیت کہتے ہیں بھئی یہ سیکھ عمر ترجی کے اوپر دلالت کرتا ہے تمانی کے اوپر تحدید کے اوپر انذار کے اوپر احانت کے اوپر اوپر تعجیز اور تذکیر کے اوپر دیگر معنی بھی ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے لیکن مصنف کہتے ہیں کہ لفظ ان میں استعمال نہیں ہوا ان معانی کو ارادہ تو کیا گیا ہے لیکن یہ دوائی ہیں خود معنی نہیں بلکہ ان تمام میں لفظ فقط انشاء طلب میں استعمال ہوا ہاں البتہ اس انشاء طلب کی معنی کو ایجاد کرنے کی غرض یا استعمال کرنے کی غرض جو ہے وہ کبھی ترجی ہوتی کبھی تمانی ہوتی ہے کبھی تعدید ہوتی ہے کبھی انذار ہوتی ہے پس ہم کہیں کہ لفظ جس معنی کے لئے وضع ہوا ہے وہ ہے انشاء طلب اور دائی لہذا اس کو اگر ہم خلاصت بیان کریں تو مصنف کی رائی یہ ہے کسی کے عمر فقط انشاء طلب میں بدائی الباس میں حقیقت ہے جب کسی کو کسی کام کے لئے تحریک دینا ہو تحریک کرنا یہ کام کرو اب اسی لفظ عمر کو انشاء طلب میں استعمال کرنا لیکن دیگر دوائی کے لئے مجاز ہے جیسے تعدید کے لئے استعمال کرنا ترجی کے لئے استعمال کرنا کمنی کے لئے استعمال کرنا یا دیگر اسی طرح سے کہتے ہیں فقط ان میں نہیں دیگر جو سیاگ انشائی آئے مثال کی طور پر استعمال اس کی جو حقیقتا ایک جو معنی حقیقی ہے وہ مثال کے طور پر طلب فام ہے البتہ وہ دیگر معانی میں مجاز جو ہے دیگر دوائی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے معنی اس کی وہی ہوتی ہے لیکن جو دوائی اور اغراز ہوتی ہیں وہ فرق کرتی ہیں جیاد فرمات اَلَا وَلُو اِنَّهُ رُبَّمَا يُزْكَرُ لِسْسِيْغَتِ مَآَنِن قَدْ اُسْتَوْمِلَتْ فِيَا کہ کبھی ذکر کی جاتی ہے سیگہ عمر کے لئے کچھ معانی کے سیگہ عمر ان میں استعمال ہوا ہے وَقَدْ اُدَّ مِنَا اور ان میں سے شمار کیا گیا ہے ان معانی میں سے ترجی کو تمنی کو تحدید کو انزار کو احانت اور حکارت کو احتقار یعنی حکارت تعجیز مِمس لی یا تسخیر کے لئے ان کے لئے اپنے اپنے جگہ بے امثلا بھی ذکر ہوئی ہیں ہم ان سے نظر کرتے علاقہ اِرزالِ یا جس طرح سے تحدید کی ہے تو یہ ساری معانی میں استعمال ہوئی ہے کہا یہ گیا ہے اب مصنف کہیں یہ جو چیز کہی کہی یہ اس کا عیب و استعمال نہیں ہوا ضرورت یہ چیز واضح ہے کہ سیغہ مَا اُسْتُو مِلَت فی وَاہِ جِمْ مِنْحَ کہ سیغہ عمر جو ہے وہ ان معانی میں سے کسی بھی معانی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ سیغہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا مگر انشائد طلب فقط ایک ہی مورد میں استعمال ہوئے وہ انشائد طلب لیکن یہ انشائد طلب میں استعمال کی جو غرض اور حدف یا دعی جو ہے وہ جس طرح سے کبھی باعث اور تحریک ہوتی ہے مقلف کی اندر میں یہ حرکت بیدا کرنا ہوتی ہے کہ وہ حرکت کریں نحول مطلوب الواقی مطلوب الواقی کے طرف اور اس کو انجام دینے کے لیے یقون اخرى کبھی وہ غرض کوئی دوسری ہوتی ہے اہد و حاد امور یہ جو آپ نے امور ذکر کہی ہے کبھی ترجی کبھی تمنی کبھی تعدید کبھی اعانت اور یہ ہوتی ہے پس یہ چیزیں کہ جب غرص جو وہ باس اور تحریک کوئی دوسری غرض نہ ہوئی تعدید ان کے لئے یہ موضوع کے غرض میں شامل نہیں ہے لہذا کہتے ہیں اگر استعمال کیا گیا انشاء طلب کی گئی سیگھ عمر کے ذریعے سے بہا اس باس تحریک میں تو یہ استعمال ہو جائے گا باس حقیقت تو یہ انشاء طلب باس جو ہوگا اس گا تحریک یہ استعمال ہو جائے گا یہ انشاء ہو جائے گی حقیقت وَإِنشَعُوْ بِهَا تَحْدِيدًا مَجَادًا اور انشاء طلب کرنا ٹھیک ہے ان الفاظ ہی کہے کے ذریعے سے تحدید کی گرس سے یہ مجاز ہوگا اسی طرح سے انذار کی گرس سے احانت کی گرس سے یہ مجاز ہوگا اور یہ اس چیز سے ہٹ کر ہے کہ یہ تحدید کے لئے لفظ استعمال ہو فلاتق فلی حال کہ آپ اس سے غفرت کریں کہ موز مانا اس کی تحدید ہے ایک غرص تحدید ہے ایک یہ ہے جو لفظ جس معنی استعمال ہو تحدید ہو ان دونوں کی درمیان میں فرق ہے بس خلاص یہ ہوا کہ حقیقت ہے انشاء طلب میں جب اس کی غرض بس اٹھتا رکھ ہو اور جب استعمال ہوتا ہے دیگر اگراز کے لئے وہاں بھی استعمال اپنی مانا میں ہی ہے لیکن یہ اگراز متفاوت ہو سب لیکن ان کے تفاوت مانا میں تفاوت کا سبب نہیں ہوتا یہ ہے کیونکہ غرض اصلی جو واضح نے نظر میں رکھی دی وہ نہیں ہے لہذا دیگر معنی میں اس کا استعمال مجاز ہو جاتا ہے صلو اللہ کیونکہ